موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ ناظرین آئے بلس دینی ہلپلائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصل ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں اور ہم سے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں آوڈیو میں ویڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کا تعلق عمل و عبادت وغیرہ سے ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان تینوں چیزوں کا خیال لکھیں گے تو آپ کی سوالات بھی ہم تک جلد آئیں گے اور ہماری طرف سے آپ تک جوابات بھی جلد پوچھیں گے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوال سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ میرے نام ازاز احمد ہے میں یوپی کے جلدہ صدحت نگر سے ہوں میں اس سمعہ بھوپال میں پڑھائی کر رہا ہوں یہاں اہل حدیث نہیں ہیں دیوگندی ہیں جو پیٹ پر ہاتھ باتتے ہیں تو ان کے ساتھ برابر نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ کیسا ہے اور جماعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ لوگ جو دعا مانگتے ہیں اس میں سامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت یہ ہمارے ایجاز آمد بھائی صاحب ہیں یہ بھوپال سے بات کر رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جہاں پر گئے ہیں بھوپال میں وہاں پہ اہل حدیث حدیث نہیں ہیں یعنی یہ اہل حدیث ہیں اور جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ اہل حدیث نہیں ہیں شاید وہ حنفی حدیث ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیڑ پہ ہاتھ بانتے ہیں اور وہ نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں اجتماعی شکل میں تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کی نہیں اور جو نماز کے بعد وہ اجتماعی دعا مانگتے ہیں ان میں شرکت کر سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں جہاں تک نماز پڑھنے کی بات ہے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں شاید یہ احناف حضرات ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی مثلہ نہیں ہے البتہ یہ کہ اگر ظاہر ہو جائے آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ جو امام صاحب ہیں وہ شرک کرتے ہیں واضح طور پر شرک میں ملویس ہیں تو پھر اس طرح آپ کرنا چاہئے ورنہ جب تک امام صاحب کے بارے میں یہ قطعی طور پر آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے سسلے میں ایسا کوئی فتوہ نہیں دینا چاہیے ایسی کوئی رائے نہیں کام کرنے چاہیے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے نماز نہ پڑھے کوئی ایک الگ بات ہے لیکن یہ فتوہ نہیں دینا چاہیے کہ ہنفی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے ہاں اگر کوئی ہنفی آئل ایدیس کوئی بھی ہو اگر اس کا عقیدہ خراب ہے بدعقیدہ ہے شرک کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نواز پڑھنے سے استناف کرنا چاہیے تو عام طور سے جو عیمہ ہوتے ہیں آنا فضرات کے ان کا عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے ان کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے یہ تو لوگ خود جا کے ان کا عقیدہ کچھ لوگ چھے شاکے خراب کر دیتے ہیں ورنہ اکثر لوگوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے یہ کچھ لوگ زبردستی جا کے ان کے جو پرانے بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں کوئی عقیدی کے خلاف کوئی بات دیکھ دی ہوتی ہے اور ان عیمہ حضرات کو اس کا علم تک نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا لکھا ہے تو ان کے لکھنے کے وقت سے ہم کیسے کہتے ہیں کہ ان عیمہ کا عقیدہ خراب ہے ان بچاروں کا عقیدہ تو تب خراب ہوتا جب کوئی جا کے ان کو دکھا دیتا ہے کتاب کھر کے کہ دیکھو تمہارے بزرگوں نے ایسا لکھا تو وہاں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا کرے لیکن جب تک ان کے ساتھ چھڑھانے نہیں کیا تھی ان کا عقیدہ صحیح رہتا تو عام طور سے ان کا عقیدہ صحیح رہتا ان کی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے وہ پیڑ پہ ہاتھ بانتے کہیں بھی بھی ہاتھ بانتے اس کے وقت سے یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی نماز باطل ہوتی ہے سنتوں پر جو جتنا عمل کرے گا نماز کو جتنے اچھے ڈھنگ سے پڑھے گا ثواب اس کا اتنا زیادہ ہوگا اور جتنا وہ سنت سے ہٹے گا اتنا ثواب کم ہوتا جائے گا بلکہ کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز زائے ہو جائے لیکن ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے کوئی سنت ترک کر دی ہے اور وہ بھی کچھ علماء کے استحاد کی وجہ سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتی یا اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ پہلی بات ہے کہ نماز ان کے ساتھ ہو جائے گی نماز آپ ان کے ساتھ پڑھ سکتے دوسری بات یہ کہ وہ نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگتے ہیں تو بہرحال یہ تو نماز کا پارٹ ہے نہیں کہ آپ لازم ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے اور نماز کے بعد اجتماعی شکل میں پابندی کے ساتھ دعا مانگنا یہ بیدت ہے اگر اسے کوئی نماز کا حصہ سمجھتا ہے بلکل پابندی کرتا ہے معاذبت کرتا ہے تو اس کے بیدت ہونے میں تو ذرا بھی شک نہیں ہے عام طور سے ہمبل علماء نے اس کو بیدت کہا ہے بہت ہی واضح لفظوں بیدت پا ہے اور یہی بات صحیح بھی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے یہ قطعن ثابت نہیں ہے کہ وہ نماز کے بعد اجتماعی شکل میں ہاتھ اٹھا کے پابندی سے دعا کرتے ہوں یہ بلکل ثابت نہیں ہے صحابہ اکرام سے اس لئے اس میں تو قطعن شرکت نہیں کرنی چاہیے اور نہ کوئی مجبوری ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کے ساتھ شریک ہوں نہ کوئی آپ کو فورس کرتا ہے شریک ہونے کے لئے اس لئے اس معاملے میں آپ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے چاہے وہ حنفی ہوں کوئی بھی ہو اگر نماز کے بعد کہیں پر یہ طریقہ ہے کہ استماعی شکل میں پابندی کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے تو یہ بیدت ہے اس میں بالکل شرکت نہیں کرنا چاہیے کیوں اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے نہ نبی سے ثابت ہے اور نہ صحابہ سے ثابت ہے اور دعا یہ ایک عبادت ہے تو عبادت کا کوئی طریقہ خاص کر لینا اس کا وقت خاص کر دینا اس کا طریقہ خاص کر دینا نماز کے بعد سے اسے جوڑ دینا اور یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے تو اگر یہ بیدت نہیں تو پھر کچھ لیا کا نام بیدت ہے اس لئے بیدت ہے اس میں بالکل شرکت نہیں کرنی چاہیے اور آخر میں آپ کے سامنے میں پھر یہ بات واضح کر دوں کہ دیکھئے نماز اگر کوئی صحیح العقیدہ ہے تو نماز تو اس کے ساتھ ہو جائے گی گرچہ نماز میں اس سے کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہوں مثلا کچھ سنتوں کو وہ ترک کر رہا ہو خاص سے وہ سنتیں جس میں بعض علماء کا اشتہاد یہ ہے کہ سنت ہے بعض علماء کا اشتہاد یہ ہے کہ یہ سنت نہیں ہے جیسے ہاتھ کہاں باندھا جائے وغیرہ وغیرہ تو ان معاملات میں اگر کوئی سنت پر صحیح اور ثابت شدہ سنت پر عمل نہیں کرتا ہے کسی وجہ سے تو دیکھئے یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس لئے اس کی نماز کا وہ ثواب نہیں ہے جو سنت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کا ہے ایسے ہی دیکھئے رفع الدین کا مسئلہ ہے ہمیں نہیں کہتے کہ کوئی رفع الدین نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے اگر کوئی کنفیوز اس کو پتا نہیں علماء کی اختلافات میں الجا ہوا ہے اور رفع الدین نہیں کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس کی نماز نہیں ہوتی لیکن یہ ضرور کہیں گے کیونکہ رفع الدین ترک کر رہا ہے اس لئے بہت بڑے ثواب سے محروم ہو رہا ہے تو یہ جو ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ احناف کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے اگر وہ اپنے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو بھی نماز دے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو طریقہ ہے نماز کا اور ایک عام متبع سنت کا جو طریقہ ہے جو تمام سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتا ہے ان دونوں نماز میں کوئی فرق نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ سواب کا فرق ہے جو شخص تمام سنتوں کی ادائیگی کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا ہے نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا التزام نہیں کرتا ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے امام نے یا فلاں فقی نے ایسا بتا دیا ہمارے نزدیک ویسے ہم وہی پکڑ کے بیٹھے رہیں گے وہ اس بات کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرے تو اس کی نماز ناقص ہوگی عجر اور ثواب کے لحاظ سے بہت بڑا لاؤس ہو سکتا ہے اس کی نماز کا بلکہ اگر صرف رفول دین ہی کی بات لیں عام جو سنتے ہیں ان کو جانے دیجئے عام جو سنتے ہیں ان کو جانے دیجئے صرف ایک چیز رفول دین کی بات لے لیں ایک شخص جو رفول دین کرتا ہے اور ایک شخص جو رفول دین نہیں کرتا ہے ان دونوں کی نماز میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اگر ہم ثواب گنیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ دس سواد بیتا ہے تو اس طرح سے پانچ وقت کی جو نماز ہے آگے پیچھے کی جو سنتے ہیں ان تمام رکتوں میں تمام رفول دین کا جو سواب ہے وہ کلکلیشن کریں تو ایک ہزار سے زائد نیکیاں بنتی ہیں تو جو شخص رفول دین کی ساتھ نماز پڑتا ہے وہ روز آنا صرف رفول دین پر ایک ہزار سے زائد نیکیاں کمارا ہوتا ہو لیکن جو شخص رفول دین تر کرتا ہے گرچہ ہم یہ اس کے ساتھ ساتھ وہ روز آنا ایک ہزار نیکیوں سے محروم رہتا ہے تو یہ فرق ہوتا ہے دونوں میں یعنی جو شخص رفول دین کے ساتھ نماز پڑتا ہے وہ روز آنا ایک ہزار سے زائد نیکیاں پاتا ہے اور جو شخص رفول دین کو تر کر کے نماز پڑتا ہے وہ روز آنا ایک ہزار نیکیوں سے محروم ہوتا ہے یہ صرف ایک دن کا حساب ہے یعنی ایک دن میں ایک شخص ایک ہزار نیکی زیادہ پا رہا نماز میں اور دوسرا ایک ہزار نیکی کم پا رہا اب ایک ہفتہ کا حساب کر لیں ایک مہینہ کا حساب کر لیں ایک سال کا حساب کریں گے تو یہ پہاڑ جیسی نیکیوں کا فرق پڑتا ہے اس لئے یہ کہنا کہ نماز ایسے بھی ہو جاتی ہے نماز ایسے بھی ہو جاتی کیا فرق ہے ارے بھئی زمین آسمان کا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے نیکیوں کی کمی اور بیشی کا فرق ہے اس لئے جو حضرات اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بھی تحقیق کر کے جو صحیح بات ہے اس پر عمل کرے وہ مبارک بات ہے ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے کیونکہ اس سے نیکیوں پر فرق پڑتا ہے دیکھیں ہم اور اب کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم کو دکان چلانی ہو یا تیارت کرنی ہو تو ہم کبھی کبھی اپنا گاؤں اپنا شہر چھوڑ کے کسی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں ہم کو نفع زیادہ ملتا ہے بلکہ بہت سارے لوگ تو اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہاں اگر ہم دکان کریں گے ہم تیارت کریں گے تو ہمیں نفع زیادہ ملے گا تو آپ ذرا سوچیں جس طرح دنیاوی معاملات میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر کام کریں اس طرح کام کریں اس طرح تیارت کریں اس طرح دکان کریں جس طرح ہمیں نفع زیادہ ملتا ہو ہمیں فائدہ زیادہ آتا ہو تو ایسے نماز کے بارے میں بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح نماز پڑھیں اور اس جگہ نماز پڑھیں جہاں پہ ہم کو ثواب زیادہ مل سکتا ہے نیکیاں ہمیں زیادہ مل سکتی ہیں خلاص اقلام یہ کہ آپ کی نماز ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائے گی لیکن اگر آپ کی سنتیں قربان ہوتی ہیں بہت ساری سنتوں پر آپ عمل نہیں کر پاتے ہیں جیسے قدم سے قدم ملانے کا مسئلہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کا ثواب جو کم ہوگا تو اس اعتبار سے آپ خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے باقی نماز کے بعد جو استماعی دعا کا مسئلہ یہ تو بیدہ تھے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ وشیخ میرا نام سوہل ہے اور میرا تعلق ہے دروات سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ کپڑوں پر جو لوگوز آتے ہیں چاہے وہ یو ایس پی اے کے ہو پوما کے ہو یا برانڈڈ ٹلوٹس جو بھی ہیں یا جوتے بھی جو ہیں جس پر عامدہ روپے جانوروں کے امیجز آتے ہیں وہ پہن سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ میں اب تحقیق کر رہا تو دو اپینینز ہیں ایک تو پہن سکتے ہیں کہہ رہے ہیں ایک نہیں کہہ سکتے ہیں کہہ رہے ہیں اس پلیز بتائیں جزاک اللہ و خیر یہ ہمارے سوہل بھائی ہیں حیدر آباس سے سوال پوچھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ کپڑوں پر جو لوگو بنا ہوتا ہے تو وہ لوگو بنا ہوا کپڑا پہن سکتے کی نہیں انہوں نے تصویر کا بھی نام دیا ہے دیکھیں اگر تصویر سے خالی ہے لوگو لوگو میں تصویر نہیں ہے تو اپنا کسی نے لوگو لگا رکھا ہے اپنی کمپنی کا اپنی دکان کا اپنا برانڈ دکھا رکھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس سے کوئی حرج کے بات نہیں ہے اگر تصویر جاندار کی نہیں ہے تو تصویر ہے اگر تصویر نہیں ہے کچھ اور چیز ہے کچھ لکھا ہوا ہے لیکن اگر تصویر ہے لیکن جاندار کی تصویر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر جاندار کی تصویر ہے تو پھر وہ آپ کو نکلوا دینا چاہیے وہ نہیں لگوانا چاہیے آپ کو پتا ہے نا کہ کہاں سے آپ کپڑے سلوا رہے ہیں آپ اس کو بولیں گے کیوں لوگوں جبردتی تھوڑی لوگوں لگائے گا تو وہ لوگوں آپ اگر کہیں سلوا رہے ہیں کپڑا تو نکلوا سکتے ہیں سلا سلایا آ رہا ہے تو بھی آپ نکلوا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو جاندار کی اگر تصویر بنی ہے تو اسے نکال دینا چاہیے کپڑے میں وہ تصویر نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ جاندار کی تصویر سے منع فرمایا گیا ہے یہ جو دعوت و تبلیغ کے لیے علماء کی تصاویر کی گنجائش دی ہے اہلیوی میں تو اس کی ایک ضرورت ہے اس لیے اس کی گنجائش دی ہے اور اصل حکم یہ ہے کہ جہاں تصویر کی ضرورت نہ ہو وہاں بلا ضرورت بغیر کسی ضرورت کے تصویر کھینچنا کھینچانا جائز نہیں ہے تو کپڑے میں لوگوں کی شکل میں تصویر کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس لیے وہاں پہ تصویر آپ کو نہیں رکھنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب نہیں گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میں کنیٹک سے بلانگ کرتا ہوں گلبرگاہ میرے سامنے سے ایک جنا نماز میں سے گزر رہا تھا میں اس کو روکنے کی کوشش کر رہا پھر بھی چلا گیا پھر بعد میں انہوں میرے کو بتائے کہ حضرت حسین کے سینے پہ تیر لگ گئی تو انہوں نماز میں کانسنٹریشن رکھے تھے تو آپ میں غلط ہوں بلکر بھٹے ہوں صحیح واضح کیجئے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں کرناٹک گلبرگاہ سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے سے کوئی گزر رہا تھا تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کیا تو بعد میں اس نے اعتراض کیا کہ آپ نماز کے اندر ہاتھ چلا رہے ہیں کسی کو روک رہے ہیں جبکہ بعض صحابہ نماز پڑھتے تھے ان کو تیر لگ جاتے تھے اور وہ ہلتے نہیں تھے اور آپ اتنی ساری حرکت کر رہے ہیں کسی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے سے کوئی گزر رہا تھا یعنی جو آپ کی سزدہ گائے ہے یعنی آپ جو کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پیر سے لے کر وہ جگہ جہاں آپ سر رکھے سزدہ کرتے ہیں تو اس ایریے سے اگر کوئی گزر رہا ہے اور آپ نے اس کو روکا ہے تو بالکل ٹھیک کیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بقعدہ یہی حکم ہے اور صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہو تو نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب تم نماز پڑھو اور سامنے سے کوئی گزرنے کی کوشی کرے تو اسے روکو نہ رکے تو اس سے بھڑ جاؤ لڑ جاؤ اسے گزرنے مت دو چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے کسی چیز کو سترہ بنا کے یعنی سامنے کوئی سترہ ہے تو اس سترے سے لے کر جو اس کے قدم کا جو فاصلہ ہے اس بیچ میں فَعَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَعْنِ عَدْئِ تو اگر کوئی آدمی تمہارے سامنے سے یعنی یہاں سترہ رکھا اس بیچ سے اگر کوئی گزرنے کی کوشی کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سترہ نہیں ہے تو بھی یہ جو ایریا ہے اس ایریا سے کوئی گزرنے کی کوشی کرے یہاں سترہ کا نام اس لئے لیا گیا ہے وہ ایریا بتانے کے لئے کہ کہاں سے اگر گزرے گا تو اسے روکنا ہے تو کہا کی فَعَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَعْنِ عَدْئِ اگر تمہارے سامنے سے یعنی جہاں سترہ رکھنے کی جگہ ہوتی وہاں تک اس درمیان سے کوئی گزرتا ہے فَلْ يَدْفَعْهُ تو وہ اسے روکے نہ گزرنے دے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے اسے نہیں گزرنے دینا ہے اسے روکنا ہے اگر گزرنے والا انکار کرنے زبردستی یعنی آپ کے اشارہ کرنے سے وہ نہ رکے اور زبردستی گزرنا چاہے فَلْ يَقَاتِلْهُ پاکہ اس سے پھر لڑ جائے فَإِنَّمَا ہوا شَيْطَان تو دیکھیں سی بخاری کی حدیثیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم یہ فرمان موجود ہے کہ اگر ایک نمازی نماز پر رہا ہے اس کے سامنے سے سامنے سے مطلب جہاں تک وہ سزدہ کرتا ہے کیونکہ وہی اس کی رویت کا مرکز ہوتا ہے وہاں پہ وہ دیکھتا ہے نماز میں عام حالات میں نماز میں وہی پر دیکھتا ہے تشہود میں اونی کی طرف دیکھتا ہے لیکن نماز کے اکثر حالات میں اس کو وہی دیکھنا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اگر وہ چار پانچ میٹر سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو وہ تو نہیں دیکھے گا اس کو کون گزر رہا ہے اور نہ یہ جگہ چھوڑ کر اتنی دور مارنے جائے گا وہ بلکہ جہاں کھڑا ہے اور سامنے کی جو جگہ ہے جہاں اس کی نگاہ ہوتی وہاں سے کوئی گزرے گا تو اسے روکے گا تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر سامنے سے کوئی گزرنا چاہے تو نمازی اسے نہ گزرنے دے اسے روکے نہ مانے تو لڑ جائے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے رہائیہ مسئلہ کی بعض صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے نماز کی حالت میں ان کو تیر لگی اور وہ جنبش نہیں کیے نماز پڑھتے رہے تو یہ سامنے گزرنے والا مسئلہ نہیں ہے یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دور سے کسی نے تیر چلا دی یہ معاملہ ہی الگ ہے اور یہاں پر بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے تیر چلا دیا تو آپ اس کو برداشت کر کے نماز جاری رکھو ایسی کوئی حدیث موجود نہیں صحابہ اکرام نے کیا ہے تو یہ صحابہ اکرام کا تقویٰ ہے آج بھی کوئی کرنا چاہے اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی شخص نماز توڑنا چاہے تو یہ اس کے لئے عذر ہے خود صحابہ اکرام سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے فجر میں جس دن ان پر حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی ہے تو وہ نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے سے کسی نے خنجر سے وار کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قتل کلب کسی کتے نے مجھ پر حملہ کیا اور کہا اسے پکڑ لو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے اور بات روایتوں میں ہے کہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے مسلحے پہ بڑھا دیا کہا کہ تم نماز پڑھو تو وہ گر پڑے اور دوسرے کو مسلحے پہ بڑھا دیا اور کچھ لوگوں سے کہا پکڑو اس کو حالت نماز میں کہا اس کو پکڑو یہ نہیں کہ وہ مار رہا ہے مارنے دو کہا نہیں پکڑو اس کو تو باقی لوگ نماز پڑھیں باقی کوئی دوسرا اس کو پکڑے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی حملہ کر رہا ہے کوئی مار رہا ہے تو آپ مرتے رہو نماز میں ایسا نہیں ہے اگر آپ نماز توڑ کے فائٹ کرنا چاہو فائٹ کر سکتے ہیں اس حملے کا جواب دینا چاہو جواب دے سکتے ہیں نماز توڑ کے ایسی کوئی پابندی نہیں قرآن حدیث میں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی دوسرا اس کے جان لینے پر طلاع ہوا ہے وہ نماز اپنا جاری رکھے ایسا اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اور یہ معاملہ بلکل الگ بھی ہے یہ معاملہ الگ ہے یعنی یہ جو سترے کا مسئلہ سامنے سے گزرنے کا مسئلہ یہ بلکل الگ نویت کا مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نمازی کے سامنے سے کوئی گزر رہا نمازی پر لازم ہے کہ اسے نہ گزرنے دے وہ زبردستی کرے تو اس سے لڑ جائے اس لئے اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے سے کوئی گزر رہا تھا تو پھر آپ نے اس کو روکا ہے تو بلکل صحیح کیا ہے اور این اس مسئلے سے مطلق کوئی حدیث نہیں ہے نہ نبی کی نہ کسی صحابی کی مثلا ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے یا صحابہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے سے کوئی گزر رہا تھا گزرنے دیا گزرنے دیا بلکل یہ حدیث تو ایسی ملتی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے دیوال سے اپنا جسم چپکا دیا نہیں گزرنے دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان سے یہ آثار تو مل سکتے ہیں کہ انہوں نے سامنے سے کسی کو نہیں گزرنے دیا لیکن ایسے کوئی آثار نہیں ملیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے اور سامنے سے کوئی گزرتا رہا یا صحابہ اکرام نماز پڑھتے رہے یا ان میں سے کوئی نماز پڑھتا رہا اور سامنے سے کوئی گزر گیا انہوں نے گزرنے دیا ایسا کوئی اثر نہیں ملے گا اس لئے آپ نے جو کیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور آپ پر جو شخص اعتراض کر رہا اس کا اعتراض درست نہیں ہے امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے اندرون شہر اچھے بھلے راستوں کو خودنا یا اس پر سپیڈ بریکر بنا دینا اس نیت کے ساتھ کہ اس سے تیز رفتار گاڑیاں چلانے والوں کے حادثات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے شریعت کی نگاہ ہمیں کیسا ہے جبکہ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ دوسرے دوسرے سواروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے مزید ایک حدیث کی تشریحی مطلوب ہے جو کہ معجم القبر لطبرانی میں حدیث نمبر تیس پچاس اور علامہ الوانی جسے حسن کہا ہے اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کو ان کے راستوں پر تکلیف پہنچائی اس پر ان کی لانت واجب ہو گئی یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ راستوں میں سڑک پر بہت سارے جگہوں پر سویٹ بریکر بنے ہوتے ہیں تاکہ وہاں پہ گاڑی کوئی تیز نہ چلائے رفتار سے کوئی گاڑی نہ چلائے تو کہتے ہیں کہ اس سے جو سوار کرنے والے ہیں سواری والے ہیں گاڑی چلانے والے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ کہاں تک درست ہے تو دیکھیں بہت ساری احادیث میں اللہ کی نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا حکم دیا ہے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے بلکہ آخر میں آپ نے خود ایک روایت ذکر کی ہے کہ جو راستے میں تکلیف پہنچاتے ہیں لوگوں کو تو ان پر اللہ کی لانت واجب ہو جاتی ہے نے صحیح قرار دیا تو واقعی یہ تبرانی کی روایت ہے اور بھی کئی کتبے حادیث میں روایت موجود ہے شیخ خالبانی رحم اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس روایت کو نقل کیا اسے صحیح قرار دیا ہے تو اور بھی کئی کتابوں میں شیخ خالبانی رحم اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے تو یہ بات بلکل درست ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا حکم ہے اور اس بات سے روکا گیا ہے کہ کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز پیدا کرے تو اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا سپیڈ بریکر جو لگا جاتا ہے یہ اصل میں اسی لئے لگا جاتا ہے تاکہ راہ چلتے مسافروں کو کوئی دکت نہ ہو یاد رہے کہ اس میں جو آپ کہہ رہے کہ چلنے والوں کو دشواری ہوتی ہے سواری والوں کو تکلیف ہوتی ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ ان کی حفاظت کے لئے سب کچھ ہے اگر وہ سپیڈ بریکر نہ ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا اگر وہ تیز گاڑی چلائیں گے تو کہیں لڑ سکتے ہیں کہیں ٹکر ہو سکتی ہے وہ گر سکتے ہیں تو صرف اپنا نہیں بلکہ دوسری کا بھی نقصان ہوگا وہاں دوسرا کوئی سوار جو آرام سے چلنا ہے اس سے جا کے لڑ جائے گا خود مرے گا اس کو بھی مارے گا تو دونوں کے لئے وہ تکلیف بن جائے گا تو یہ جو اس کو روکا جاتا ہے کہ وہ گاڑی سلو کر لے وہ اس کی حفاظت کے لئے اور دوسروں کی حفاظت کے لئے ایسے کسی کو شوق نہیں پڑا ہوا ہے کہ سپیڈ بریکر لگا دی اس لئے ہر جگہ سپیڈ بریکر تھوڑی لگتا ہے وہی لگتا ہے جہاں خطرہ ہوتا ہے جہاں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑی لڑ سکتی ہے کسی انسان سے پہ کسی گاڑی سے تو جہاں یہ خطرات ہوتے وہی سپیڈ بریکر ورنہ آپ دیکھیں ہائیوی پہ کہیں آپ نے دیکھا کہ سپیڈ بریکر کوئی لگایا ہو نہیں کیوں کیونکہ وہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں تو یہ جو سپیڈ بریکر لگائے جا رہے ہیں یہ اسی لئے تاکہ حد سے نہ ہو اور لوگوں کی جان حالات نہ ہو لوگوں کی جان بچ سکے تو یہ سپیڈ بریکر لگانا یہ کوئی مضمون چیز نہیں کوئی بری سواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ساری احادیث میں بیان فرمایا کہ اما تطلعزانی طریق راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا یہ بھی ایک مومن کی شان ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا چاہیے تو اگر کوئی سپیڈ بریکر لگا رہا ہے تو وہ اس حدیث پر عمل کر رہا ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا رہا ہے راستے میں تکلیف دے چیز یہ بھی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گاڑیاں ٹکرا جائیں لوگ مر جائیں یہ بھی راستے میں تکلیف دہ چیز ہے اب اگر کوئی سپیڈ بریکر بنا دیتا ہے تو اس تکلیف دے چیز کو وہ ہٹا رہا ہوتا ہے تو اس کو تو اس حدیث پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا تو آپ صرف یہ ایک پہلو دیکھ رہے ہیں کہ جو چلنے والا اس کو تھوڑی دکت ہوتی ہے تو کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اس کو بس یہ ہے کہ اس کو گاڑی تھوڑا سا سیلو کرنا ہوتا ہے بس تو سیلو کر کے بھی جا سکتا ہے یہ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے یہ کوئی پریشانے کی بات نہیں ہے اور اس کے بدلے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے یعنی تھوڑی سی اپنی سپیڈ اس کو سیلو کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا اس کو نارمل ہونا پڑتا ہے ٹھہرنا پڑتا ہے رکنا پڑتا ہے اگر یہ کسی درجہ میں معمولی تکلیف کسی کو لگتی ہے تو پھر اس کے مقابل میں بڑی جو تکلیفیں ہیں بڑی جو مسئیبتیں ہیں وہ ٹل جاتی ہیں جو بڑی مسئیبت جو بڑا حاصل ہونے والا ہے وہ نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ مان بھی لیں کہ تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے تو آپ دیکھیں جو بڑی تکلیف ہے تو اس چھوٹی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے بڑی تکلیف سے نجات مل جاتی ہے اور یہ تکلیف اس بڑی تکلیف کے بالمقابل میں کچھ نہیں ہے جس میں آدمی کی جان چلی جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے لوگ اپنا ہاتھ پر گواں بٹھیں اپنی جان گواں بٹھیں اس کے مقابل میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اس لئے یہ تکلیف دے چیز نہیں ہے بلکہ تکلیف دے چیز کو ہٹانا ہے یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ یہ کار سواب ہے اس لئے ایسی تمام جگہوں پہ جہاں گاڑیوں کی سپیڈ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں حادثے ہو رہے ہیں وہاں پر سپیڈ بریکر بنانا چاہیے اور ایسا بنانے میں کار سواب ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اس کرین پر جو نمبر شوہرہ اسی نوٹ فرمانے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملیں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام ضرور بتائیں اپنے علاقے کا نام ضرور بتائیں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو اس کے صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آن تک پہنچائیں یاد رہے کہ آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں ان کے جوابات آپ کو نہیں مل پاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں جب ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہو جاتے ہیں تو ہم ان سوالات کو کنارے کر دیتے ہیں جو ان شرطوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات لیے جائیں ان کے جوابات دیے جائیں تو آپ بالخصوص ان تین چیزوں کا دھیان لکھیں آپ بہت ہی واضح الفاظ میں اور کم سے کم الفاظ میں اپنا سوال لکھیں اسی طرح سوال کا تعلق ایسے مسائل سے ہو جن پر عمل کی آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان تین چیزوں کا خیال کرتی ہے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو انشاءاللہ قوی امید رکھیں کہ ہم بہت جلد ان کے جوابات آپ تک پہنچ جائیں گے ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ہم لوگ مسجد وانا نہ چاہتے ہیں ایک زمین دیکھے ہیں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سک کے بنا پر کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایک دو قبرے ہوں تو ایسی حالت میں ہم لوگ کیا کریں اس زمین کو چک کروالے کو دعا کر کیا کریں رہنمائی کرتے ہیں قرآن حدیث کرو اس لیے جزاک اللہ خیل یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ مسجد بنوا رہے ہیں اب وہاں پہ یہ شک ہے کہ اندر قبرے ہوں گی تو کیا کریں کیا اس کو خدوا کے چک کریں یا ویسے ہی رہنے تھے دیکھیں قرآن و حدیث میں کہیں اس بات کا پاون نہیں کیا گیا ہے کہ آپ مسجد بنانے سے پہلے وہاں کی زمین چک کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی جگہ مسجدیں بنائی گئی ہیں تو ایک جگہ جہاں واضح طور پہ پتا تھا کہ یہاں پہ قبریں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبریں نکلوا دیں لیکن دوسری جگہوں پر جہاں واضح طور پہ قبریں نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خدائی نہیں کروائی کہ خود کے دیکھو نیچے قبریں ہیں کی نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے جہاں بھی مسجدیں بنائی ہیں کہیں پر بھی ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے خود کے یہ چک کیا ہو کہ یہاں پہ قبر ہے یا نہیں ہے اس لئے ہم کہیں پہ بھی مذہب بنانے جا رہے ہیں اگر وہاں پہ بظاہر کوئی قبر نہیں ہے تو ہم وہاں پہ مذہب بنا سکتے ہیں ہمیں جتنا مکلف کیا گیا اتنا ہی کریں جس چیز کا مکلف ہم کو نہیں کیا گیا ہم اپنی طرف سے وہ پابندیاں اپنے اوپر نہ لا دیں یہ مسلمانوں کا شعبہ نہیں ہے یہ تو بنو اسرائیل والی بات ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے زبا کر دو اب وہ کہتے ہیں گائے کیسی ہو گائے حل چلانے والی ہو یا گھر پہ رہنے والی ہو یہ کس کلر کی ہو وغیرہ وغیرہ تو اس طرح سے مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے اللہ اس کے رسول نے جو پابندی ہم پر نہیں لگائی ہے ہمیں اپنے مند سے وہ پابندی نہیں لگائی چاہیے تو قرآن و عدیس میں کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے کہ آپ خود خود کے پتہ کرو کہ کہاں پہ قبر ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کئی جگہ مسجدیں بنوائی کہیں بھی یہ چھک کرنے کے لیے کہ اندر قبر ہے یا نہیں ہے کہیں بھی کھدائی نہیں کروائی ہے مذہب نبی کے سلام یہ پتہ تھا کہ یہاں پہ قبریں ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوا دیا وہ پتہ تھا ظاہر تھا لیکن دوسری جگہوں پر جہاں قبروں کا ظہور نہیں تھا قبریں ظاہر نہیں تھی وہاں پہ کھدائی کروا کے اندر اتر کے ایسی کوئی تفتیش اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی ہے اس لیے جہاں پہ قبریں نہیں دیکھ رہی ہیں وہاں پہ آدمی مذہب بنا سکتا ہے گرچہ اندر قبر ہو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں اندر قبر ہو یا نہ ہو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں ہمیں جتنا مکلف کیا گیا ہے ہمیں اتنا ہی کرنا ہے اگر بظاہر قبر نہیں ہے تو کوئی مسئل نہیں ہے اور حکمت بھی یہی ہے اصل حکمت کیا ہے اصل جو حکمت ہے یعنی قبروں پر مذہب بنانے سے منع کیا گیا ہے اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جو قبر ہوگی آدمی اس کی پوجیانا شروع کر دے تو آپ درہا خود سوچئے کہ آپ اگر ایسی جگہ مذہب بنا رہے ہیں جہاں قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے قبر کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ہے تو کہاں سے آدمی کے ذہن میں آئے گا کہ ہم قبر کی پوجیانا کر رہے ہیں تو ایسی جگہ پر آپ مذہب بنا سکتے ہیں گرچہ وہاں پر پہلے سے قبر موجود ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ قبر ظاہر نہیں ہے وہ بلکل کھلا مکھلا کسی کو دیکھ نہیں رہی ہے اس لئے اس کو معبود بنانے کا اس کی عبادت کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے اس لئے ایسی جگہوں پر آپ مذہب بنا سکتے ہیں خدا ہی کر کے کوئی تقسیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے امید دیکھ کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں مشتاق گولندہ سورت گجرات انڈیا سے ہمارے وہاں مقیم مفتی کرام دیوبند اور بریلوی کے انہوں نے یہ فتوہ دیا ہے برسوں پرانا فتوہ ہے یہ کہ ویاد جو ہے بینکوں میں سے لیتے ہو وہ پروپرٹی ٹیکس اور انکم ٹیکس جو گورنمنٹ لگاتی ہے اس میں آپ بھر سکتے ہو تو کیا یہ شریعت اور سنت کی روشنی میں صحیح ہے رہبری فرمائیں اسلام علیکم یہ ایک بھائی صاحبہ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ فتوہ دیا ہے کہ بینک سے جو سود آتا ہے تو اس سود والی رقم کو وہ پیسہ لے کر ہم ٹیکس آدھا کر سکتے ہیں حکومت کی طرف سے جو ٹیکس کا مطالبہ ہوتا ہے اس ٹیکس کو ہم آدھا کر سکتے ہیں سودی رقم سے یہ کچھ لوگوں نے فتوہ دیا ہے یہ درست ہے کہ نہیں دیکھیں ہماری نظر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ قطعاً درست نہیں ہے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے کہ آپ بینک سے سود لے کے کسی اور جگہ جو کوئی اور مطالبہ کر رہا ہے ٹیکس کا مطالبہ رہا وہاں پہ جا کے آپ جمع کر دیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک دو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ورنہ تفصیل تو کافی بڑی ہے لیکن مختصر میں ایک دو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ایک بات یہ دیکھیں کہ ٹیکس حکومت کی طرف سے ہے اور بینک کوئی ضرور نہیں کہ حکومت کی طرف سے بینک تو کئی طرح کی ہوتے ہیں کچھ حکومت کی ہوتے ہیں کچھ غیر حکومت کی پرائیویٹ بینک ہوتے ہیں تو اس بینک سے آپ سود لیں گے اور حکومت کو ادا کریں گے دونوں میں کیا تعلیم ہے دوسری بات یہ ہے کہ حکومت ہی کا کوئی بینک ہو سرکاری بینک ہو وہاں سے اگر آپ سود اٹھاتے ہیں اور سرکار جو ٹیکس طلب کرتے ہیں وہاں پہ آپ دوتے ہیں تو کس بنیاد پر آپ ٹیکس کی جگہ پہ یہ سود کی رقم دے گا ظاہر ہے ٹیکس حکومت کیوں طلب کرتی ہے ٹیکس اس لئے کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ہمارے اوپر بھی کافی خرچ ہوتا ہے یہ سڑکیں ہیں یہ راستے ہیں اور پھر جہاں انسانی بستیاں ہیں وہاں پر بہت ساری اخراجات ہوتے ہیں جو حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو سرحدوں کی حفاظت ہے جو فوج ہے اور بہت سارا سسٹم اور بہت سارا حکومت کا نظام جو ہماری تحفظ کے لئے ہے جو ہمیں بہت ساری فیسلیٹیز دیتا ہے کتنے لوگوں کو راشن دیا جاتا ہے غریبوں کی مدد کی آتی بہت کچھ کیا جاتا ہے تو ان کاموں کے لئے حکومت ٹیکس طلب کرتی ہے اور ان میں سے دیکھئے بہت سارے کام ہماری لے کے جاتے ہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ہم اس ملک میں رہتے ہیں مثال کے طور پر فوج پر جو پیسہ خرچ کر جاتا ہے تو ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو فوج اگر اس ملک کی حفاظ کر رہی تو فوج تو ہماری حفاظ کر رہی تو اگر حکومت ہم سے ٹیکس لے رہی تو کون سا برا کر رہی اس لئے رات سے جو سڑکیں ہیں وہ بھی ہماری لئے ہیں تو اگر ان سڑکوں کی مرمند ہیں اس کو بنانے میں پیسے لگتے ہیں حکومت ٹیکس لے رہی تو کون سا برا کر رہی تو یہ ہمارے ہی کاموں کے لئے ٹیکس حکومت لے رہی اس لئے ہم سود کے پیسے سے یہ ٹیکس نہیں ادا کر سکتے کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ کہ جو سہولت ہم لے رہے ہیں اس کے لئے ہم سود کا پیسہ ادا کر رہے ہیں یعنی ہم خود سود کھا رہے ہیں ہم سود کھوڑ ہو جائیں گے اس لئے اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے سود حرام ہے اور اس کا لینا جائز نہیں ہے اور سود کے بارے میں اصل کیا ہے کہ سود کو لوٹانا ہے جس کا ہے اسی کو دینا ہے بینک آپ کو سود دے رہا ہے تو بینک والوں کا جو سسٹم ہے جو نظام ہے ان کو آپ کو ریٹن کرنا ہے بغیر کسی دوسرے عوض کے بغیر کچھ وصولیں ہوئی آپ اس کو اپنے کسی کام میں نہیں لگا سکتے اصل یہ ہے کہ اس کو واپس کریں اگر واپس کرنا ممکن نہ ہو تو پھر دوسرے راستے پر غور کیا سکتا لیکن اصل یہ ہے کہ جو بھی سود دے رہا ہے وہ پیسہ آپ کو اسے دینا ہے بغیر اپنے مفاد میں اپنے کسی کام یہ کچھ لوگوں کا فتوہ ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے یہ فتوہ ہمارے لئے نیا نہیں ہے ہم سب اس سے واقف ہیں لیکن ہماری نظر میں یہ قطعا درست نہیں ہے کہ آپ سود کے پیسے سے ٹیکس ادا کریں آپ کو ٹیکس جائز پیسوں سے ادا کرنا ہوگا اور سود کا پیسہ آپ خود اپنے لئے استعمال نہیں کر سکتے یا اپنے کسی بھی کام کے لئے اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس کے لئے دو ہی راستہ ہو سکتا ہے ایک یہ کہ بینک کو واپس کر دیں جو سود آپ کو دے رہا ہے اسی کو ریٹین کر دیں یہی اصل ہے اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ لگا دیں جہاں آپ کا کوئی مفاد وابستہ نہ ہو جیسے کسی کی جان جا رہی ہے کوئی مر رہا ہے بیمار ہے آپریشن ہونے والا ہے اس کے لئے پیسے نہیں ہیں نہیں آپریشن ہوگا تو مر جائے گا تو آپ یہ پیسہ وہاں لگا سکتے ہیں باقی آپ اپنے کام میں یا ٹیکس میں ادھر ادھر بلکل نہیں لگا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا سوال ہے کہ ایک ٹیچر لیڈی کی نماز زہر کی نماز قضاء ہو جاتی ہے وہاں نماز پڑھنے کی صحیح جگہ نہیں ہے سب طرف پھوٹو لگے ہیں اور سب نون مسلم ہیں پھر کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بتا دیجئے یہ ایک بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک لیڈی ٹیچر ہے شاید کوئی خاتونیں کہیں پڑھا رہی ہیں اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ زہر کی نماز پڑھنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیڈی کسی خاتون کو ٹیچر بننے کی ضرورت کیا وہ کیوں پڑھا رہی ہے کیا وجہ ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے خرچے کی ذمہ داری اس کے شوہر کی ہے اگر وہ مسلمان ہے تو دیکھیں مسلمان میں عورت کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ عورت کو پیسہ نہ دیا جائے اس کو خرچہ کرنے کا حق نہیں ہے یہ سب حق ہے لیکن اس کے لیے دوسری انتظامات ہیں یعنی خود عورت کو کوئی محنت نہیں کرنی ہے اس کو باہر نکل کے دوڑ بھاگ نہیں کرنی ہے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دی ہے عورتیں نازک ہوتی ہیں ان کو گھر کے کام کے لیے رکھا ہے کہ وہ گھر کا کام کریں باقی باہر کا کام محنت کا کام مشکت کا کام اور یہ دنیا بر کا جو تینشر کا کام ہے یہ مردوں کو ذمہ داری دی گئی عورتوں کو اس ذمہ داری سے بری قرار دیا گیا تاکہ وہ سکون سے بچوں کی طریقہ کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کیا ضرورت ہے ایسا کام کرنے کی کیا ان کے شوہر نہیں ہے باپ نہیں ہے بھائی نہیں ہے کوئی تو ہوگا جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری ہے ان کی کفالت کرنا اسلام نے کسی بھی موڑ پر یہ عورت پر یہ فرض نہیں کرا دیا ہے کہ وہ جو ہے کمانا شروع کرتے اس کی شادی نہیں ہوئی تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھلائے پھلائے اس کا خرچہ اٹھائے اور شادی ہوگی تو شوہر کی ذمہ داری اس کا خرچہ اٹھائے اور اگر شوہر فوت ہو گیا اولاد ہے تو اس کی ذمہ داری اس کا خرچہ اٹھائے یا ایسی طرح سے باپ نہیں ہے بیٹا نہیں ہے بھائی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے بہن کا خرچہ اٹھائے اگر باپ بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو بیت المال کی حکومت کی ذمہ داری اس کا خرچہ اٹھائے لیکن کہیں پر بھی عورت کو کمانے کے لئے مجبور نہیں کیا گیا ہے اس لئے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا اس کو کمانے کی ضرورت ہے کیا ایسا ہے کہ اس کے لئے یہ سارے راستے بند ہیں یعنی کوئی خرچہ اٹھانے والا نہیں ہے اگر کوئی بھی اس کا خرچہ اٹھانے والا ہے تو پھر ایسا جواب وہ کیوں کرے گے جس میں وہ نماز کے قربانی دینے پڑے تو بالکل اس کے لئے اس جواب کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس سے نماز دعو پر لگتی ہے کیونکہ یہ اس کا فریضہ نہیں ہے دوسری بات اگر ہم یہ مان لیں کہ اس عورت کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے نہ باپ ہے اس کا خرچہ اٹھانے والا نہ بیٹا اس کا خرچہ اٹھانے والا نہ بھائی اس کا خرچہ اٹھا رہا نہ کوئی بیت المال اس کو دے رہا تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ عورت کے لئے جائز ہو جائے گا کہ وہ کوئی کام کرے ہمیں نہیں کہتے کہ کسی بھی موڑ پر عورت کے لئے کام کرنا جائز نہیں ہوگا اگر اس کے خرچے اٹھانے والے لوگ ہیں تو عورت کو کام نہیں کرنا ہے لیکن اگر کہیں پر کوئی بھی اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہا تو ایسا نہیں کہ وہ بیٹے بیٹے مرے جائے گی وہ کام کر سکتی ہے لیکن آئیسی صورت میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ اور کون سا وہ کام اور کس انداز سے وہ کام کریں کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی نماز وغیرہ اپنی عبادتوں کو بھی لے کے چل سکے تو دیکھیں کام کاج کے لئے عبادت کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے بلکہ عبادت کے لئے کام کاج کو ادھر ادھر کرنا ہوگا اللہ تبارک طالعہ نے اس دنیا میں ہم نے انسانوں جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کرتے تو اسی لئے تو ہماری پیدائش ہوئی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو نظام اسلام نے ہم کو دیا اس کو ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے ہم خود ادھر ادھر ہو جائیں وطن چھوڑ دیں علاقہ چھوڑ دیں پریوار چھوڑ دیں سب کو چھوڑ دیں لیکن عبادت اس کو ہرگی نہ چھوڑیں کیونکہ اسی لئے تو ہم کو پیدا کیا گیا اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو اسی مشن پر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس مشن سے ہم کو غافل نہیں کرنا اس لئے اگر کسی مجبوری کے تحت عورت کو کام کرنا پڑ رہا ہے تو اسے نماز کی پوری فکر کرنی چاہیے نماز کو ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے اور نماز کے بارے میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے اور اگر عورت کو کوئی نیمل بدل نہیں مل لہا ہے آس پاس کوئی اور جوب نہیں مل لیے وہ تھک ہار چکی ہے کوئی آپشن نہیں آپشن ہے تو بہر ہر وہ جگہ چینج کر دے گی لیکن اگر اس کے سامنے کوئی آپشن نہ ہو دوسری کوئی جگہ نہ مل سکے وہی پر کسی طرح اس کو رہنا ہے تو دیکھئے نماز کے بارے میں جس طرح سے سختیاں ہیں ایسے ہی دشواری آنے پر رخصتیں بھی ہیں اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑ سکتا ہے بیٹھ کے نہیں پڑ سکتا ہے تو لیٹھ کے پڑ سکتا ہے لیٹھ کے بھی نہیں پڑ سکتا ہے اشارے سے پڑ سکتا ہے بہت ساری رخصتیں ہیں تو اگر ایک عورت کو مجبوری میں جاب کرنا پڑ رہا ہے زہر کے ٹائم کوئی دکت کوئی مسئلہ ہے تو کہیں بھی کسی بھی گوشے میں مسلحہ بچھا کے وہ کھڑی ہو سکتی کوئی مسئلہ نہیں ایسا نہیں کہ باقعدہ کوئی خالی روم ہو وہ کہیں پر بھی کسی بھی گوشے میں وہ کھڑی ہو جائے تو اگر وہ کہیں ٹیچر آئے تو بہت ساری جگہ ہوتی ہیں کہیں بھی کھڑی ہو کے نماز پڑ سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں تو اگر گرچہ کہیں آس پاس شوش سرابہ ہو رہا کہیں بھی بہت ساری جگہ ہوتی ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس سے منع کر گیا لیکن برحال یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نماز اس کو نہیں پڑنا ہے اور نہ یہ کہہ سکتے کہ وہ روز آنا گھر پہ آ کے نماز پڑے گی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ گھر پہ وہ آ کے روز آنا لیٹ سے نماز پڑے یا بعد میں پڑے یا چھوڑ دیں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے اسے ہر حالت میں نماز پڑنا ہوگا اس کا کوئی بھی طریقہ وہ استعمال کرے کوئی بھی ترکیب لگائے کوئی بھی حل نکالے لیکن نماز تو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے وقتی طور پر کچھ دن کے لئے ہو سکتا ہے ایک دو دن چند دنوں کے لئے کوئی گنجائش ہو سکتی ہے کہ چلو دو نماز کوئی کٹھا پڑھ لے جمع بینہ سلاتین کر لے آگے پیچھے کر لے کچھ دن کے لئے ہو سکتا ہے ٹیمپریری لیکن یہ کہ مستقل کسی کی جاب ہے اور مستقل زہر کو ادھر ادھر کر دیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم میرا نام طائب خان ہے میں ممبئی میں رہتا ہوں میرا سوال ہے کہ کیا ہم روزانہ مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں کیونکہ مغرب کے وقت ہم کام پہ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں اور اگر مغرب کی نماز کے لئے رکھتے ہیں تو عشاء میں دیری ہو جاتی ہے اور اسی طرح دو جمع کی ہوئی نمازوں کے درمیان میں کچھ وقت لیا جا سکتا ہے مثلا پانچ منٹ جزاکم اللہ الخیر یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کیا روزانہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کام کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھنا یہ ان کے لئے سہولتی بات ہوگی تو دیکھئے کبھی کبھار کی گنجائش تو ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کبھی کبھار کیلئے گنجائش ملتی ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا لیکن کام کی وجہ سے مستقل دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا صحابے کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ اس دور کی بات ہے جہاں اتنی سہولت نہیں تھی نہ سفر کے لحاظ سے اور نہ رہائش کے لحاظ سے نہ کام کاج کی لحاظ سے کوئی سہولت نہیں ہے آج تو مسئلہ کیا آدمی جو ہے آٹو پہ بیٹھے بائیک پہ بیٹھے سائیکل پہ بیٹھے پہنچ جائے کتنی دور مزید ہو اور منٹوں میں پہنچ جائے اسی طرح سے پیسے کمانے کی کاروبار کی بہت سارے اپشن ہیں بہت سارے راستے ہیں یہاں نہیں تو یہاں دن میں کام کر سکتا رات میں کام کر سکتا بہت سارے اپشن ہیں ہزاروں اپشن ہیں کام کرنے کی اب ہر آدمی سوچے میں کروڑ پتی بنوں گا وہی کام کام ہے باقی کوئی کام کامی نہیں تو یہ تو الگ مسئلہ ہے ورنہ اگر آدمی جینے کے لیے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے کمانا چاہے تو ہزاروں کام ہے اس کے لیے لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ میں دنیا کا اصل سے بڑا مالدار آدمی بن جاؤ اور بہت بڑا پیسہ اکٹھا کلنوں تو پھر اس کے لیے مسئلہ ہے تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اور ان کی زندگی ہم سے بھی زیادہ دشوار تھی دنیا میں جینا ان کے لیے ہم سے زیادہ مشکل تھا اس لیے مستقل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے مستقل اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی وہ کام چھوڑ دے وہ جاب چھوڑ دے اور ہمیشہ یہ بات سوچے کہ دیکھیں اسی دھرتی پر بہت سارے علماء ائیمہ مزیدوں میں کام کرتے ہیں کوئی معزن کا کام کرتا ہے ان بچاروں کی تنخواہ دس ہزار بھی مشکل سے ہوتی ہے اور ان کی بھی فیملی ہیں ان کی بھی بچے ہیں کیسے یہ جی رہے ہیں کیسے یہ آگے بڑھنا ظاہر ہے کہ اگر دوسرے کام کرنے کے ساتھ ساتھ عبادتیں بھی آسان ہوتی تو یہ سب ان کاموں پر نکل جاتے ہیں لیکن یہ لوگ کم پیسوں میں اس لیے برداشت کی ہوئے ہیں کہ چلو ہماری دنیا نہ صحیح آخرت تو بن رہی ہے جارہاں لوگوں کا کہ وہ کچھ بھی کریں گے اپنی مرجی سے اور سوچیں گے کہ شریعت ہمارے مطابق بدل جائے نماز کا مسئلہ ہمارے شٹ اپ کے ساتھ میل نہیں کھا رہا ہے نماز ادھر ادھر کر دیں حج کا مسئلہ نہیں ہم سے میل کھا رہا ہے حج کا مسئلہ ادھر کر دیں روزے کا مسئلہ ادھر ادھر کر دیں یعنی خود آدمی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتا ہے اسلام کو اسلامی احکامات کو ادھر ادھر کرنا چاہتا ہے یہ غلط بات ہے ہم خود ادھر 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 ہو جائیں لیکن نماز روزے کو ادھر ادھر نہ کریں تو دیکھیں کبھی کبھار جماع میں نے سلاطن کر لیا آدمی اس کی گنجائش ہو سکتی لیکن مستقل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نماز الگ الگ وقت میں فرض کی گئی ہے اس لئے الگ الگ وقت میں ہی پڑھنا لازم اور ضروری ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو شیخ صاحب میرا نام خرشید ہے اور میرا نازم سے سوالی ہے کہ جیسے میرے پاس ایک گاڑی یعنی میں بس ڈرائیور ہوں یا ایک اوٹو ڈرائیور ہوں تو اس اوٹو ڈرائیور میں یا بس ڈرائیور میں میرے پاس کوئی سواری آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس آستانے پہ یا مجھے اس مندر میزان ہے تو میرے لیے کام صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ آٹو ڈرائیور ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں سواری اٹھاتا ہوں اور کوئی آگ کے کہتا ہے کہ مجھے فلاں آستانے پہ جانا ہے کسی مزار پہ جانا ہے تو میں اس کو وہاں لے جا کے چھوڑ سکتا ہوں کی نہیں تو دیکھئے مزار پہ جانے کی بہت سارے کوئی ایسے ہی گھومنے جا رہا ہے کسی کا وہاں پہ گھر ہے کوئی وہاں پہ آس پاس میں کام کرتا ہے اس وجہ سے جاتا ہے تو اگر کچھ واضح نہ ہو کہ کس لیے جا رہا ہے تو آپ اس کو بٹھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ کے لیے واضح ہو کہ یہ شخص وہاں جا کے شریک کرنے والا ہے تب تو آپ اسے نہیں بٹھا سکتے ہیں اس کو بالکل اس طرح سمجھیں کہ ایک آدمی آپ کے آٹو میں آئے اور بولے کہ فلاں آدمی کو جان سے مارنا مڈر کرنا ہے اس کو شوٹ کرنا ہے بندوک لیو کا اس کو شوٹ کرنا ہے مجھے وہاں جیچے پہنسا ہو تو آپ اس کو لے جائیں گے اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ آدمی فلاں جگہ جا کے کسی کا قتل کرنے والا ہے خون کرنے والا ہے تو آپ اسے اپنے آٹو میں بٹھائے کہ وہاں لے جائیں گے یا ایک آدمی آپ کے آٹو میں بیٹھے اور کہے کہ مجھے فلاں بینک لوٹنا ہے مجھے بٹھا گئے وہاں لے چلو زبین کے پاس ہم مجھے وہاں ڈاکہ ڈالنا ہے لوٹنا ہے تو آپ اس کو بٹھائیں گے نہیں بٹھائیں گے تو ایک ڈاکو کو آپ نہیں بٹھائیں گے اپنے آٹو میں اگر وہ بول دیکھیں کہ میں ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں اسی طرح سے ایک چور کو آپ نہیں بٹھائیں گے اس طرح ایک قاتل کو آپ نہیں بٹھائیں گے تو پھر ایک آدمی جس کے بارے پتا چل جائے کہ یہ شرک کرنے جا رہا ہے تو شرک تو چوری سے بہت بڑا گناہ ہے ڈاکہ ڈالنے سے بڑا گناہ ہے لوٹ مار سے بڑا گناہ ہے تو شرک تو بہت بڑا گناہ ہے تو اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ بندہ شرک کرنے کے لیے وہاں جا رہا ہے اور آپ کی سواری استعمال کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کا کوئی تعاون نہیں کریں گے گرچہ وہ آپ کو پیسہ دے رہا ہے لیکن پھر بھی چونکہ آپ ذریعہ بن رہے ہیں اس کو ایک طرح سے سرویج دے رہے ہیں وہ بھی ایک غلط کام بہت بڑا گناہ کا کام کرنے جا رہا ہے اور اس معاملے میں آپ اس کو سرویج دے رہے ہیں یہ غلط ہے اس کی کوئی انجاز نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے جو سوالات ہم کے ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال باماقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی ہے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں